بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعہ ہوتے رہی تھے جتنے تقریباً عمیاء اکرام وہ روایت درہاً متقلم پی ہے کہ جتنے بھی عمیاء اکرام دنیا میں ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے کچھ کم بھی ہو سکتے کچھ زیادہ بھی ہو سکتے لیکن صحابہ اکرام کی تعداد تقریباً ایک دو کم ہو سکتے ہیں لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار ان کی تعداد اور آخری صحابی کا نام بتاؤ تمام صحابہ اکرام کتنے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور آخری صحابی کا نام یہ کب انتقال کیے بعض لوگوں نے کہا کہ سو ہزاری کرنے والوں نے ایک سو دس ایک سو دس مال لی ایک سو دس مال لی اللہ حافظ یہ آخری صحابی اور نبی کا دور صحابہ اکرام کا دور بڑا پیارا دور مجید کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پیارا دور کا آیا اور پیارے لوگ کا ہے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث واہیم وقانو یزربوننا علی احضی علی شہادتی روح مخارفو کتابی شہادت حدرت احمد مخارفو کتابی شہادت کے اندل آئے راوی حضرت عبداللہ ابن مسئول ہے حضرت عبداللہ ابن مسئول فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اللہ یہ زمانے نبوی سے نکلیری بات ہے اور میں اگر یہ کہہ دو تو بیجا نہ ہوگا کہ آج دنیا کی تمام کالیجز آج دنیا کی تمام سکول آج دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی جیسا انسان بنانا چاہے نہیں بنسکتا ایسی ترگیر کتنے بڑے بڑے سکول بھول لیے گے کسا سکول تھا ارے بہت دنوں تک تو مجدہ نباوی میں درواتا نہیں تو کتے آتے جو گھونتے رہتے ہیں بلکل کچھ زمین کچھے ہیتوں کی دیوار تھی اور اوپر سے خجوروں کے پتوں کی چھت اور جو یہ پلر لگایا گیا تو خجور کی خجور کے تنوں کا ہاتھ اٹھاؤ تو چھت میں لگ جاتا تھا اور بارش ہو جاتا تھا تچرے میں صاحب اکرام گلی بٹی میں سجدہ کرتے تھے لیکن جن لوگوں نے یہاں سے پڑھا اللہ رب ان کے بارے میں تو سرٹیفیکیٹ دیا گیا اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ ورزوانہ موسیقی